علم نور ہے سوال یہ کیا گیا کہ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو منافذ اصلیہ یعنی نیچلل روٹ کے ذریعے باڈی میں انٹر ہو اور جو چیز مسامات یعنی پوز کے ذریعے باڈی میں انٹر ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور انجیکشن وہ مسامات کی ذریعے ہی باڈی میں انٹر ہوتا ہے لہذا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ وہ گلوکوز کا ہو انسولین کا ہو یا کسی میڈیسن کا ہو چنانچہ رد المحتار میں ہے یعنی بے شک روزہ اسی چیز سے ٹوٹتا ہے جو منافذ اصلیہ یعنی نیچلل روڈ کے ذریعے باڈی میں انٹر ہو اور مجمع الانہر شرح ملتقل ابحر میں ہے یعنی ہر وہ چیز جو منافذ اصلیہ کے علاوہ مسامات کی ذریعے باڈی میں انٹر ہو وہ روزہ کے منافی نہیں یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح فتاوہ عالمگیری میں ہے یعنی جو چیز بدن کے مسامات کے ذریعے داخل ہو وہ روزہ نہیں ٹوٹتی جیسا کہ باڈی کوپر اوئل کی مالش کرنا اور اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بات لیتا ہے تھنڈے پانی کے نیچے نہاتا ہے اور اس پانی کی تھنڈک وہ اپنے جگر اور پیٹ میں محسوس کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا حالانکہ وہ جو تھنڈک اس کو پہنچی وہ پانی کا مسامات کے ذریعے انٹر ہونے ہی کی وجہ سے پہنچی چنانچہ رد المحتار میں ہے لِلِتفاقِ عَلَىٰ یعنی اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کے اندر غسل کرتا ہے اور اس کی وہ برودت کولنیس اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ بھی یاد رکھے کہ جس طرح اگر کسی شخص کو سام یا بچھو کاٹ جائے اور اس کا زہر باڈی میں سرائت کر جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو جس طرح ایک بچھو اور سام کا ڈنگ مارنے کا زہر باڈی میں سرائت کرتا ہے اور وہ مسامات کی ذریعے ہی باڈی میں جاتا ہے اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا لہٰذا انجیکشن بھی انہی مسامات کی ذریعے جاتا ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ روزے کے اثرات میں تخفیف کے لیے طاقت اور غزائی انجیکشن لگانا یہ مقروح ہے کیونکہ روزے کا مقصد اس سے فوت ہو جاتا ہے هذا ما زہر لے واللہ هو رسول اعلم بالسواب